جاویز بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں جاویز بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں پلیز آن دا میکروفون I love you too خلاص السلام علیکم ناظرین ایسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے ڈاکٹر زکر نائک صاحب سے پاکستانی عوام کے بارے میں شکوا کیا کہ پاکستانی عوام ایسائیوں کو اچھا نہیں سمجھتی ان کو برا سمجھتی ہے یا ان کا خیال نہیں رکھتی اس پر ڈاکٹر زکر نائک نے اس ایسائی کو ایسا زبردست جواب دیا کہ وہ ایسائی I love you کہنے پر مجبور ہو گیا ان کی گفتگو سنیں پھر اس پر بات کرتے ہیں جی سوال پوچھئے آپ آپ کا نام میرا نام جعوید وزیر مسیح ہے بائی صاحب گیر مسلم اور میں مذہب کا طالب علم ہوں اور آپ کا بہت بڑا فین ہوں اسی طرح سے میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بھی فین ہوں اور اس ساتھ سے بڑھ کر بائی صاحب آپ مسلمان ہیں کہ اگر مسلم ہیں جی میں کرسچن ہوں جی 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 پوچھ سکتے ہیں میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بہت بڑا فین ہوں اور فالوروں میں میں ایک دو بات کرنا چاہتا ہوں اگر ہم صورتِ مائدہ میں پڑھتے ہیں تو اس میں ذکر ہوا ہے کہ جو نسارہ ہے جو مسیح ہیں یہ ایمان میں آپ کے بہت قریب ہیں پھر اس کے بعد میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جب آپ پہ برا وقت آیا توبہ مازد کے ساتھ ملفز لیتا ہوں تو آپ کو ایک مسیح بادشاہ نے بنا دی اس کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ذات میں تھے تو ایک بیوہ خاتون تھی جو آپ راستے میں سے گزرتے تھے تو آپ پہ وہ کچھرہ پھیکتی تھی لیکن آپ نیچے سے دیکھتے ہوئے مسکرا کے چلے جاتے تھے اس کا کیا ہوا کہ دو تین دن کے بعد یہ واقعہ ختم ہو گیا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا جب آپ نے دیکھا کہ وہ بسترے بیماری پہ پڑی ہوئی ہے اور آپ نے جا کر ان کی تمارداری شروع کر دی اور آپ نے ان کو کھانا دیا اس کے سوال آ رہا ہوں سوال آ رہا ہوں بھائی انٹرپ کیوں کرے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رحمت العالمین ہیں وہ جب بیوہ نے دیکھا کہ جنہوں نے مجھے بڑھکایا تھا وہ تو کوئی اب ان کا پرسانے حال نہیں ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کونوں مکان آخری نبی جو اس سرور کائنات رحمت العالمین ہیں وہ ان کی تمارداری کرتے ہیں وہ آپ کی اس عمل کو دیکھ کر بشرف اسلام ہو گئی آج میں اپنے ملک میں دیکھتا ہوں کہ مجھے مسیح ہوتے ہوئے یہاں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جبکہ ان کو رحمت العالمین کہا گیا ہے اگر ہم اپنے مسیحوں کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے تو وہ کیسے رحمت العالمین ہیں مائے صاحب کا اچھا سوال ہے ان کا نام جاوید مسیح ہے اور انہیں مثال دی ابن صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ نے اجرت کی صحابہ سینیہ کے بادشاہ نے انہیں پناہ دی اور ذکر کے ایک عورج جو کچھرا پھکتی تھی اور وہ کہہ رہے کہ آج اس ملک میں مسلمان ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اپنے الفاظ اسمال کی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو کیوں جب اللہ کے رسول رحمت العالمین ہے تو مسلمان نفرت کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بیاسی میں کہ مسلمان کے سب سے قریب وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ کرشین ہیں یہ قرآن کی آیت ہے کہ مسلم سے سب سے قریب وہ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں میں نصارہ ہوں I am a Christian یہ قرآن کی آیت ہے اور قرآن میں ایک تیہہ حصہ one third of the قرآن one third of the قرآن is addressed to مقاطب ہے یا حلال کتاب یا حلال کتاب کہو اہل کتاب سے یعود اور نصارہ سے تو ایک تیہہ حصہ قرآن مجید کا تقریباً اہل کتاب سے مقاطب ہے راب کا سوال کہ اللہ کے رسول احمد العالمین بے شک ہے قرآن کی آیتیں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 وما ارسلناکا الا ارحمد العالمین کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے انہیں رحمت العالمین رحمت بنا کے بھیجا ہے سارے عالم کے لئے سارے انسانیت کے لئے وہ بے شک ہے اس پہ کئی کتاب لکھئے گئی اگر آپ کو مسلمان نفرت سے دیکھتے ہیں اس کی وجہ جاننا ضروری ہے مسلمان تو دوسرے مسلمان کو نفرت سے بھی دیکھتے ہیں نہیں دیکھنا چاہیے نہیں دیکھنا چاہیے اگر وجہ ایک دم صحیح ہے میں نہیں جانتا ہوں کیوں دیکھتے ہیں اگر میں ایک شخص کو دیکھوں گا جو ایک لڑکی کو چھیڑ رہا ہے تو مجھے بھی اس سے نفرت آئیں گی چاہے وہ مسلمان ہو چاہے ہندو ہو آپ سمجھیں نا تو اس وقت مجھے ہدایت دی گئی ہے اگر ایک انسان کوئی خواتین یا کوئی لڑکی کا بلاتکار کر رہا ہے یا زناب الجبر کر رہا ہے تو رحمت کیا کہتی ہے رحمت العالمین کیا بولیں گے سلام علیکم بولیں گے آپ اس کو کیا کہیں گے اگر آپ بلاتکار دیکھ رہے زناب الجبر ہو رہا ہے آپ کیا کہیں گے میں مسلمان ہو السلام علیکم اللہ کے رفض کی حدیث ہے اگر کوئی برا چیز دیکھتے ہے تو ہاتھ سے رکھو ہاتھ سے نہیں رکھ سکتے تو زبان سے رکھو زبان سے نہیں رکھ سکتے تو دل میں کوسو یہ مثال دے رہا ہوں میں میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ بورے انسان ہیں میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ غلط کام کہہ رہے ہیں لیکن اگر کوئی مسلمان میں آپ کو نفرت کی نزا کے دیکھ رہا ہوں جعوید بھائے میں آپ سے محبت کرتا ہوں جعوید بھائے میں آپ سے محبت کرتا ہوں please on the microphone I love you too خلاص تو آپ یہ جنرل سٹیٹمنٹ دینا کہ مسلمان مجھ سے نفرت کرتے ہیں میرے لئے گالی ہو گئی نا no sir ماذرپ میرے اکیلے ساتھ نہیں میرے تو بہت اچھے اچھے دوستیں ہیں بلکہ بہت سے مجھے دوست ہیں ماشاءاللہ اجتماعی طور پہ کوئی ایک آدمی گلتی کرتا ہے تو ہمارے چرچز کی اوپر چڑھائی ہو جاتی ہے ہمارے سامنے ہمارے امان کی دھچیاں اڑائی جاری ہوتی ہیں اور ہم خموشی سے ایک گدڑ کی طرح کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا ہے میں اجتماعی بات کر رہا ہوں ابھی پچھلے دنوں یہ پورا بھائی صاحب بھائی صاحب یہ سوال جواب کا سیشن ہے تقریر کا سیشن نہیں ہے تقریر کے سیشن کے لئے آپ ایک ہال ہائر کر سکتے ہیں آپ کا سوال آپ نے پوچھے میں جواب دیا اگر کوئی شخص بنا وجہ آپ سے نفرت کرتا ہے تو غلط ہے اور قرآن کی تو آیت ہے جتنے بھی غیر مسلمان ہیں سب سے قریب ہے جو نصارہ ہے اگر آپ کچھ غلط کام کیے اور کوئی نفرت کرتا ہے وہ بھی قرآن کی آیت ہے قرآن کی آیت ہے سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34 سورے فوسیلت کیاپٹر 41 ورس 34 اگر کوئی آپ کے ساتھ برا برطاو کرتا ہے اس کا بندلہ اچھا ہی سے دو جعوید بھائی میں آپ سے بات کر رہا ہوں اگر کوئی آپ سے برا برطاو کرتا ہے تو قرآن فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتے ان سے اچھا برطاو کرو آپ کو کیا پتا کہ آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جائیں گا جو قرآن کی آیت ہے سورہ فوسیلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 64 تو اگر کوئی مسلمان قرآن پہ عمل نہیں کرتا ہے تو وہ نون پریکٹسنگ مسلم ہوگا مطلب ہر مسلمان تمہیں نیکی حصہ اچھا ہے اور اگر کوئی ایک شخص کوئی غلطی کرتا ہے آپ جیسا کہے کہ پورے قوم پہ چڑھو کرنا بلکل غلط ہے اسلام میں بھی نہیں ہے اگر کوئی ایک شخص غلطی کرتا ہے اور وہ سزا کا حق دار ہے اس کو سزا ملنا چھے اس کا مطلب نے پوری قوم ان فیکٹ اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے آپ تاریخ پڑھیں گے آپ تاریخ میں پڑھو چاہے وہ چھٹی صدی کی ہو ساتویں صدی کی ہو اٹھی صدی کی ہو آپ دیکھیں گے سب سے محفوظ اگر کوئی جنرل دین کو فالو کرنے وہ اسلام کے رول میں اسلام اگر رول کر رہا ہے اس شہر کو تو جتنے گہر مسلم تھے وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے کیوں اسلام میں ہیں کہ آپ کو اسلام قبول کرنے کا کرو نہیں کرنے کا نو پرابلم ایک جذیہ دو ایک جذیہ خود بڑی امون آپ کی انکم ٹیکسیں بہت کم ہیں جذیہ مطلب آپ مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو اسلام نہیں قبول کرنے کا لیکن میں آپ کے اندر پناہ چاہتا ہوں تو جذیہ ٹیکس آپ دیتے آپ قبول کرتے اور جب جذیہ ٹیکس دیتے آپ کو پروٹیکشن ملتا ہے اسلام میں کہتے ہیں دمی اور آپ اگر اسلامی شریعہ رول کے اندر گیر مسلم ہیں تو مسلمان ملک کا فرض ہے کہ آپ کو محفوظ رکھے آپ کو کوئی چھونے سکتا ہے اور اگر جنگ ہوتا ہے تو آپ کو لڑنے کی بھی ضروعت نہیں باقی سب مسلمان کو لڑنے پڑے گا اور جذیہ بہت کم ہے انکم ٹیکس کا تو سمال پسنٹیج ہے اسی لیے اسی لیے اگر آپ ہسٹری پڑیں گے جب سلاہ الدین ایو بھی نے کانسٹینٹی نوپل پہ حملہ کیا اس وقت جو کرسٹینز تھے عیسائی مذہب میں کئی فرقے تھے آرثوڈاکس پروٹیسٹینز کیتھلکس خود عیسائی لوگ اپنے باقی عیسائی بھائیوں سے ان کو قتل کرتے تھے اور جب ان لوگ نے کانسٹینٹی نوپل کو تو مسلمانوں پہ ظلم کیا تو جب سلاہ الدین ایو بھی نے کانکر کیا تو عیسائی لوگ ڈرے ڈر گئے کہ ابھی تو ہم لوگ کی موت آگئی تو ان نے کہا میں سلاہ الدین ایو بھی ہوں میں مسلمان ہوں آپ میرے راج میں محفوظ ہیں اور اتنا ہسٹری پڑھیں گے آپ کرشنز عیسائی چاہتے تھے کہ سلاہ الدین ایو بھی رول کرے تاکہ وہ محفوظ ہو تو اب ہسٹری پڑھئیے آج مسلمان کو دیکھ کے دین کو ماں سمجھئے قرآن کو پڑھئیے حدیث کو پڑھئیے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے اندر کس طریقے سے عزت دی ہے گیر مسلمانوں کو دعوت دو قبول کرتے اچھی باتیں نہیں قبول کرتی کس پہ جوڑ دبستی نہیں اگر کوئی اسلامی ملک میں کوئی بھی چرچ ہے یا ٹیمپل ہے اسے دیسٹروئی کرنے کی زیادت نہیں انلیس وہ کوئی فتنہ کر رہا ہے اسے بصول ہے وہ فتنہ کر رہا ہے تو الگ بات ہے تو ایک اسلامی ملک میں سب سے زیادہ محفوظ ہے مسلمان اور میں مثال دیتا ہوں میری جام میں سے آ رہا ہوں ملیشیا ملیشیا میں ہندو چھے فیصد ہے 6.3% چھے پوائنٹ تین پسند ہے آپ compare کریں گے between انڈیا جس طریقی سے انڈیا minority مسلمانوں کو ٹریٹ کرتا ہے ہم 14.3% تھے according to the Indian government وہاں ملیشیا میں 6.2% لیکن جس طریقے سے ملیشیا ہندو لوگ کو ٹریٹ کرتا ہے اتنے اچھے طریقے سے اتنے ان کو رائٹ دیئے ایک مثال ہے میں پاکستان کے بارے میں کہنے سکتا ہوں کیونکہ رہتا نہیں میں نے کہتا ہوں پاکستان اچھا سلوک کرتا ہے اچھا سلوک کرتا ہوں مجھے حق نہیں بولنے کیونکہ میں جانتا نہیں لیکن ملیشیا میں جا رہتا ہوں میں جانتا ہوں اتنے رائٹ سے ان کے پاس اتنے حقوق دیئے تو اسلام کے اندر گیر مسلمان محفوظ ہے صرف فتنہ نہیں کرنا چھے قرآن کہتے فتنہ قتل سے اور خراب ہے تو اگر آپ فالو کرتے جو اسلام ملک کا قانون ہے تو گیر مسلم صرف گیر مسلم ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی بھی اٹیک نہیں کر سکتا ہے اور کرتا ہے تو غلط ہے ناظرین سب سے پہلے اس ایسائی بھائی کو ویسے ہی اس بات کی شرم مانی چاہیے کہ پاکستان میں 25 کروڑ عوام ہے جس میں 90% مسلمان ہیں یعنی کروڑوں مسلمان اس ملک میں رہتے ہیں اور تھوڑی سی اس ملک میں اقلیت ہے جس میں کرسچنز ہیں یا ہندو ہیں یا سکھ ہیں اور آج تک ننکانہ صاحب دیکھا جائے وہاں پر سکھ آتے ہیں عبادت کرتے ہیں اور مسلمان وہاں تنگ نہیں کرتا اور کروڑوں عوام میں اگر کچھ اناثر اقلیتوں کے خلاف جاتے ہیں تو ان کو حکومت پاکستان کی طرف سے پاکستانی عدلیہ کی طرف سے ویسے ہی سزا مل جاتی ہے اور اقلیتوں کو انصاف مل جاتا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا اگر آپ انڈیا میں چلے جائیں یا یوکے میں جائیں دنیا کے کسی ملک میں بھی جائیں وہاں پر کچھ ایسے اناثر ہوتے ہیں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اسلام یا مسلمان غلط ہیں اور اسلام یا مسلمان جو ہے وہ اقلیتوں کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں یا نعوذ بللہ اسلام نے یہ تلقین کی ہے کہ اقلیتوں کو اس طرح سے تنگ کیا جائے یا ان کو برا بلا کہا جائے حالانکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے لوگوں کے خداوں کو یا جو انہوں نے بت بنائے ہیں ان کو برا نہ 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 گلت ہمیشہ رسپیکٹ کی تلقین کی ہے اب ناظرین اگر بات کی جائے پاکستانی عوام کی تو پاکستانی عوام نے ہمیشہ تحفظ دیا اقلیتوں کو پاکستان کے قانون و آئین نے ہمیشہ اقلیتوں کو تحفظ دیا اگر آپ انڈیا میں چلے جائیں تو انڈیا میں اتنی بڑی طرح سے اس نے مسلمانوں کی نسل کشی کرنے کی کوشش کی وہ آپ سب کے سامنے ہیں انڈیا میں جو ایکشٹریم ہندو ہیں ان کی تداد بہت زیادہ ہے اور وہ آئے روز کسی نہ کسی طرح یا تو مسلمان کا قتل کرتے ہیں یا ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں اور بلا وجہ بنا کسی بات کے وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں یہ ہم میڈیا پر آئے روز دیکھتے رہتے ہیں ہاں ڈاکٹر زکر نائک نے ایک بہترین بات کی کہ بھائی اگر آپ زنا بے جبر کرتا کوئی مسلمان کسی کو دیکھ لیتا ہے تو کیا وہ پھر بھی یہ کہے گا بھائی میرے نبی پاک تو رحمت تھے تو میں بہت رحمت دل ہوں تو کیا بات ہے آپ کی لگے رہو یا کوئی انسان اگر کسی کا قتل کرنے کی کوشش کرے یا کوئی بھی جرم کرے گا تو مسلمان تو ریاکٹ کرے گا وہ صرف اقلیت مسلمانوں کے خدا کو مسلمانوں کی کتاب کو مسلمانوں کے پیغمبروں کو برا بلا کہے گی تو دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ جس کے جو مقدس شخصیات ہیں جن کی جو اہم شخصیات ہیں ان کے بارے میں بات کی جائے تو وہ آگے سے آپ کو کہے بھائی آپ مجھے بہت پیارے لگتے ہو آپ تو مجھے بہت اچھے لگتے ہو تو دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہو سکتا اگر آپ کے باپ کے بارے میں کوئی گلت کہتا ہے تو آپ کے اندر سے شولے اٹھتے ہیں آپ کو گصہ آتا ہے آپ کہتے ہو بھئی میں اس کو چھوڑوں گا نہیں تو جب مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے وہ ہمارے ماباپ ہماری اولاد سے بھی زیادہ بڑھ کر ہیں ہماری جانوں سے ہماری عزتوں سے بھی بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے تو اس کے بعد کوئی نون مسلم اگر اللہ یا اس کے رسول خلاف کوئی توہین امیز الفاظ استعمال کرتا ہے ان کی توہین کرتا ہے تو پھر مسلمان ریئیکٹ تو کریں گے آپ کرسچن جو ہیں وہ چرچز میں عبادت کرتے ہیں کوئی کچھ نہیں کہتا سکھ جو ہیں وہ گردوارے میں جاتے ہیں کوئی کچھ نہیں کہتا اور ملجل کے سب ہی رہتے ہیں لیکن اگر کوئی جو اللہ یا اس کے رسول کے خلاف توہین امیز الفاظ استعمال کرے گا تو مسلمان ریئیکٹ کرتے ہیں لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلمانوں کو پکڑ کے مارنا چاہیے یا ان پر ظلم کرنا چاہیے نہیں پھر بھی مسلمانوں کو احتجاج کرنا چاہیے یا پاکستان کے قنون نو آئین کے مطابق کاروائی کرنی چاہیے اسی طرح اگر اقلیت پر ظلم ہوتا ہے تو اقلیت کو احتجاج کرنا چاہیے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ